کیا آپ سو سکتے ہیں کہ کوئی فوجی ماتر ڈینگو پر بحث شروع کرے اور بحث اتنا گمبھی روپ لے لے کہ فوجی اپنی سالی پتنی کو گولی سوڑا دے اور خود کو بھی بعد میں گولی مار لے لیکن ایسا ہوا ہے گجرات کے بج میں تینات فوجی وشنو شرما نے چلتی کار میں پہلے سالی ڈمپل اور خوشبو شرما کو لائسنسے پسٹل سے گولی ماری پھر پتنی دامینی شرما کی گولی مار کر ہتیا کر دی جب کار چلا رہے فوجی کے چچرے سسور مثلے سٹھاکو نے ورود کیا تو اسے بھی جان سے ماننے کی دھم کی دی کسی بھی طرح کار کے آگی کی سیٹ پر بیٹے فوجی کے بڑے بیٹے ویویک کو باہر نکالا گیا پھر شور مچایا اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے ویرات کو لوگوں نے نکالا تب تک فوجی نے خود کو بھی گولی مار لی فوجی نے پانچ فائر کیے ایک گولی کار کے ششے پر بھی لگی ڈینگو ہونے کے بعد ڈپریشن میں چلا گیا فوجی دونوں بیٹے تھا تھا چالک کو بھی مار دیتا پر پسٹل میں اس کی گولی فس گئی یہ واردات رہیوار کے دن ساردس پچے ہوئی فوجی وشنو شرما آرہ کا رہنے والا تھا اس کی شادی دامینی سے دوہجار پارہ میں ہوئی تھی بیس نومبر کو بھج سے گام آیا اور باویس نومبر کو خوشبو کی شادی میں شامل ہونے سسرال پہنچا تھا سسرال میں ہی اسے ڈینگو ہو گیا تھا فوجی کو لگا کہ سسرال میں جادہ دن رہنے کے وجہ سے ڈینگو ہوا اس کو لے کر پتنی سے سسرال میں بیواد ہوا وہاں ڈینگو کا علاج کرانے کے لیے خود کی کار سے سا آٹھ پچاس بجے صبح پتنی دونوں بچوں تو تھا سالے کے ساتھ ایمز آ رہا تھا اور یہی پر ڈینگو کو لے کر پتی پتنی میں بیواد شروع ہو گیا فوجی کہہ رہا تھا سسرال میں آنے سے وہاں بیمار پڑ گیا اس پوری گھٹنا کو لے کر فوجی کے شکشک سسور نے بتایا کہ شروع سے وہاں سامانے یوار کرتا تھا حالانکہ گھٹنا کے دن ٹھیک ٹھاک نکلا تھا سبسکرائب آر چینل اور پریز تہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس